موسیقی پورل را ایک سکس گرافک ڈیزائننگ کے اس کورس میں ہم ٹولز کے یوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس لیکچر میں ہم دوسرا یہ جو شیپ ٹول میں باقی ٹول پڑھے ہیں اس میں سب سے لازٹ ٹول جو آٹھوے نمبر پہ ہے ریپل ٹول یہ یوز کر کے دیکھیں گے تو یہ ٹول بھی باقی ٹولز کی طرح آٹلائن پہ ورکنگ کرتا ہے ہم نے یہاں پر یہ ایک ریکٹینگل رو کر لیا ہے اگر سے لازٹ ریپل ٹول سلیکٹ کر لیا ہے اوپر پروپٹری بار میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اس کا سائز سلیکٹ ہوتا ہے ہمارے ٹول کا اور یہاں سے اس کی سپیڈ سلیکٹ ہوتی ہے تو ہم اپنے اپجیکٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی شیپ آٹلائن پہ آکے کلک کو دباتے ہیں اور کلک کو چھوڑتے ہیں تو دیکھیں اس نے سرکل کو باہر نکال دی اب میں آپ اس چیز کو گھورتے دیکھیں کہ میرا یہ ٹول ہے اس کے درمیان میں ایک پلس کا نشان آ رہا ہے اس پلس کے نشان کو میں آٹلائن سے باہر باہر رکھ رہا ہوں آٹلائن کے اوپر نہیں میں نے رکھا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ہی افیکٹ اندر کو چلا گیا اور اگر میں اسی پلس والے نشان کو جو ہماری آٹلائن کے اندر اندر شیپ کے اندر اندر رکھ رہا ہوں تو اب یہ اندر والے افیکٹ کو باہر نکالے گا اور اسی طرح اگر میں باہر رکھ رہا ہوں تو یہ باہر والے افیکٹ کو اندر نکالے گا تو آپ اس طرح سے اس کو جس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کلک کو دبا کے رکھیں اور اس ٹول کو جہاں پر چلاتے جائیں تو یہ ویسے ہی اس کو ٹکڑے کر دیں گا تو آپ اس کے یہ بھی مختلف شیفز وغیرہ بنا سکتے ہیں اور شیفز وغیرہ پرپرکین کر سکتے ہیں ایک اگزمپل ہم اس کا ایک لائن پر دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایک سیدھی لائن بنائی ہے اور یہاں سے لاسٹ ریپیڈولز کو سلیک کر لی گا اس پہ ہم کلک کر کے رکھا ہم نے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اسٹر سرکل سا اوپر نکال دی کی طرح ہم نے یہاں پہ یہاں دیکھیں اوپر رکھا تو وہ نیچے نکال رہا ہے اور اگر لائن سے نیچے کب لس رکھتے ہیں تو وہ اوپر نکال رہا ہے تو اس طرح سے آٹومیٹکلی یہ ایفیکٹ بناتا جائے گا اور آپ اس سے بھی کافی شیفز بکرہ بلانے میں ہیلپ لیں سکتے ہیں تو یہ اس ہمارے شیف ٹول کے ساتھ والے تمام ٹولز مکمل ہو چکے ہیں جو آٹلائن کے ورکنگ کے تھے تو منشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو کچھ چیز کو کاٹنا اور ڈلیٹ کرنا اور اپنے اوبجیکٹ وغیرہ پر کی کٹنگ انگرہ سے لے لکھیں موسیقی